جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ بہت زیادہ سکت ہو گیا ہے جہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ سکت ہے اور گیس اندر بنی ہے ہمیں کفج کی سمسیہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے جو ہماری لیفٹ لیگ ہے ہماری جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی ہم نے مالش کرنی ہے آپ کی مرجی ہے اگر آپ نے جہاں پر سرسوں کا تیل لگانا ہے تو لگا سکتے ہو نہیں لگانا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو آپ نے اس طرح سے بیٹھ جانا ہے ایسے ایسے کرنا ہے ان انگوٹھوں سے ہم نے ایسے ایکسرسائز کرنی ہے جب ہمارا پیٹ سکت ہوگا تو جہاں پر بھی گاٹھے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایسے ایسے کھولنا ہے ایسے پانچ یا شے منٹ آپ اس کی مالش ایسے کر سکتے ہو اسی ٹائم گیس بھی ریلیس ہو جائے گی پیٹ جو سکت ہے وہ ملائم ہو جائے گا ایسے یہاں پر بھی ایک سائیڈ کرنے کے بعد ہم نے بعد میں دوسری سائیڈ کرنا ہے ایسے ایک دن میں ایک بار اگر پیٹ میں کوئی درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میں ایک ہاتھ سے کرتا ہوں آپ کو دکھائی دے گا نہیں تو دکھائی نہیں دے رہا ایسے ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ میں جو گیس بنی ہے وہ نکلے گی اور پیٹ بلکل ملائم ہوگا رجانہ کر سکتے ہو اگر آپ کو جادی دکھت ہے تو دوستو جی تھی ہے ایک شوٹی سی ایکسرسائیڈ جس سے آپ اپنے پیٹ کو بلکل ملائم کر سکتے ہو اس کے ساتھ اگر آپ کو جادی دکھت ہے مطلب آپ کا پیٹ ہر روز سکتے رہتا ہے آپ کو وہ کبج کی سمسیہ رہتی ہے تو آپ سانف کا پانی جیلو اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا مطلب آپ کا پانی جیلو